پیش خدمت ہے نور ایمان امام بارگاہ نازم عباد کراچی میں آپ کے خصوصی خطاب کی ایک جھلک دس سو ہیں ہم نے کہا پتا ہوں لاکھ دو لگ لے دو ہم کو لاکھ دو کہنے لگا وہ قیمت سے ہی ملتے وہ محنت سے نہیں ملتے وہ قسمت سے ملتے اور جن کو وہ مل جاتے ہیں وہ داتا صاحب اور خاجہ صاحب آن جاتے ہیں ہم نے کہا ہی عالم صاحب خان بخان بخان بول جائیں کہ دس پاری تو ہے ہی نہیں ہے آخر ایک دن ہوا کہ اللہ نے توبیق دی ہم جنگلوں پر چلے گئے لاز شباز کلندر احمد اللہ کی دربار پر آئے یہاں انہوں نے اللہ لے سکھایا دل کا اللہ لے سکھایا دل سے اللہ لے کرنے شروع کر دیا جب دل سے اللہ لے شروع کر دیا تو باطری مخلوقات سامنے آگئیں اور وہ دس پارے بھی سامنے آگئیں پارے ہیں اب اس کی تشریفی ضروری ہے وہ دس پارے کیا یہ جو قرآن آیا یہ کوئی پاروں کی شکل میں نہیں آیا کبھی تھوڑا کبھی زیادہ اسی طرح اتہی سال میں جو نا یہ پورا ہوا اس کے حضرت عثمان غنی نے ہر روز ایک پڑھنے کے لیے ایک عصہ کیا اس پورے کے تیس حصے بناتی ہیں آپ دیکھیں گے کسی اگر پارہ ختم نہیں ہو رہا تو اس کو پارہ بنا دیا گیا ہے مضمون ختم ہی وہ پارہ بنا دیا گیا ہے اس کے تیس حصے بنا دیا گیا ہے اب وہ دس حصے کونس ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو قلب کی نبوت ملی تھی اس میں آدھی ان کے لیے آدھی ان کے ولیوں کے لیے پھر ابراہیم علیہ السلام کو روح کی ولیت اور ملی آدھی ان کے لیے آدھی ان کے ولیوں کے لیے پھر موسیٰ علیہ السلام کو سیری کی نبوت ملی آدھی ان کے ولیوں کے لیے وہ جو علم تھا آدھا ان کے لیے پھر عیسیٰ علیہ السلام کو خفی کے چاروں کے ملے آدھا ان کے لیے آدھا ان کے ولیوں کے لیے پھر حضور پانچوں کے سارا علم حاصل ہو گیا آدھا ان کے لیے آدھا ان کے ولیوں کے لیے اور وہ دس حصے تو وہ ہو گئے نا جو باطن میں تھے وہ سینہ پہ سینہ چلتے ہیں نا یہ تیس پارے عام لوگوں کے لیے اس کے لیے سفید کا غز لانا پڑتا ہے اور وہ دس پارے خاص لوگوں کے لیے ان کے لیے سفید دل لگانا پڑتا ہے